ہمیں عطا فرمایا اور ان کی نسل سے حضرت عساق علیہ السلام بنو اسرائیل چار ہزار نبی آئے عبریم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک آئے جو ساری کائنات پہ پھاری آئے وہ آئے تو مزد الدہور فما اتینا بمثلہی لما اضاف عجز عن نظرائہی نبی کہتا ہے صدیان گزر گئیں زمانوں پہ زمانے گزرے مزد الدہور فما اتینا بمثلہی سیف الدولہ جیسا کوئی نہ لاسکیں لما اتا و جب وہ آیا فعجز عن نظرائہی پھر زمانے آجز آگئے اس جیسے کو لانے میں تو یہ شعر صرف اللہ کے نبی پہ فرٹ ہوتا ہے کہ سورج چاند کی گردیش زمین آسمان کی گردیش چلتے 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 جب لمبا سفر کر گئے اور کوئی بھی ایسا نہ آیا جو اس کائنات میں سجتا اور بھبتا جس کے سر پہ حسن و جمال و کمال کا تاج رکھا جاتا تو جس کے توسم سے موتی بھی پکھرتے جس کی بات میں شہد کی مٹھاس ہوتی جس کے قدموں کی آہٹ ارشوں کے سنائی دیتی تو جس کی پرواز اللہ کی ذات تک ہوتی ملاقات تک ہوتی جب اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے آ کر اس خلا کو پر کیا اور پھر کائنات اس جیسے کوئی نہ لاسکے ابراہیم کا مطلب ہے ابراہیم ہے عبری لفظ تو عبری میں کہتے ہیں عربی میں ابراہیم کا مطلب ہے معزز باپ محترم باپ العب المکرم ہے ابراہیم کا مطلب العب المکرم آپ کی پیدائش کلدانیا کلدانیا عراق کا ایک علاقہ ہے اس میں آپ کی پیدائش ہوئی حضرت عیسی علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے آپ اپنے خاندان کو لے کر فلسطین آپ کے دوسرے بھائی تھے حاران یہ آپ کے چھوٹے بھائی تھے اور یہ لوت علیہ السلام کے والد ہیں لوت علیہ السلام حضرت عبریم علیہ السلام کے بھتیجے تھے چوراسی سال کی عمر ہو گئی بچہ نہیں ہوا سارا سے تو مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاہ میں دی حاجرہ علیہ السلام تو کوئی چھسی سال کی عمر میں آپ کو اللہ نے بیٹا دا فرمایا اور آپ ساٹھ سال مانگتے رہے رب حبلی من السالح رب حبلی من السال ساٹھ پرس اور اللہ نے بیٹا دیا بڑھاپے کی اولاد دل پہ چھا جاتی ہے ویسے بھی اولاد الولد مجبنتن مبخلتن تو لیکن بڑھاپے کی اولاد تو دل کو پکڑ لیتی ہے حضرت سارہ کے دل میں ایک چڑ پیدا ہو گئے کہ اس نئی نویلی کا بیٹا پیدا ہو گیا میں اتنے عرصت سے ساتھ میرا نہیں ہوا تو اصل تو اللہ کی مشیعت تھی کہلیں گے اس کو میری نظروں سے دور کرو زبریم الاسلام بہت پریشان ہوئے ہیں کچھ دن تو وہ انکار کرتے رہے پھر جبریل آگئے کہ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سارا کہہ رہی ہے ویسے کیا جائے اپنے بچے اور بیوی کو لے کے نکل جاؤں میں کہا کدھر جاؤں کہ جبریل آکے راستہ بتائے گا جبریل انسانی شکل میں اونٹنی پہ سوار آگے آگے اور حضرت ابراہیم الاسلام پیچھے پیچھے سارا اسماعیل ابراہیم الہم السلام ایک مہینے کا سفر اور اس وقت دو ہزار اب تو کتنے ہو گئے چار ہزار سال ہو گئے نا جی چار ہزار سے بھی اوپر ہو گئے چار ہزار سال پہلے سوچو میں گیا ہوں اردن فلسطین ایک تھا کوئی آبودانہ نہیں ہے خوشک پہاڑیاں ہیں کیا منظر ہوگا جون جون فاصلہ بڑھ رہا ہوگا ابراہیم الاسلام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کیا دل میں اندیشے ہوں گے جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ بیٹی ہے وہ کس دل کو پتا ہے چلتے 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 ہجاز پہنچے کالے خوشک پہاڑ نہ پتہ نہ درخت اور جب چار پہاڑوں کے بیچ پہنچے صفہ مروہ جبل ابی پبیس اور ایک باب الفتح کے سامنے پہاڑ تھا وہ سبھی کچھ نام تھا مجھے پورا یاد نہیں ہے کوئی جبل عمر کہتا تھا نیا نام تھا کوئی جبل ہندی کہتا تھا ان میں ایک وادی اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے نشیب سنسان ویران تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچوں کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ نہیں کہا مجھے بچا ان کا حسبن اللہ و نعم الوکی یہ ان کی زبان پر تھا لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم نکلا یہاں کیسے چھوڑ دوں یہاں کیسے چھوڑ دوں میرے نبی کہہ رہے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کانا امتاً قانتاً للا ابراہیم ایک بہت بڑے سردار اور قائد تھے اور اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے حنیفہ کسی کی طرف ان کا روخ نہیں تھا سوائے اللہ کے وَلَمْ يَكُو مِنَ الْمُشْرِقِ شرک سے تھوڑا سا شرک بھی نہیں تھا شرک سے پاک لَمْ يَكُن کوئی لَمْ يَكُو جب لفظ چھوٹا ہوتا ہے تو مطلب بھی اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے باریک سے باریک تار بھی کوئی شرک کا اندر نہیں تھا شاکرن لَأَنُعُمِهِ جمعہ قلت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرما رہے ہیں کہ میرا عبراہیم میری چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی میرا شکر ادا کرتا تھا کبھی آپ نے نوخن کا شکر ادا کیا ہے کبھی خیال آئے گنگے بیٹھے ہو یہ آنکھ جھبک رہی ہے اس نعمت پر شکر کا کبھی خیال آئے یہ آنکھ کا جھبک رہا ہوں تو بہت بڑی نعمت ہے میں ویسے مثال دے رہا ہوں تو عبراہیم کہا تھے شاکرن لَأَنُعُمِهِ اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزار ہوتے تھے سبحان اللہ اجتباہ ہو ہم نے انہیں چھونا وَحَدَاهُ الٰى سراطِن مُسْتَقِيم وہ سیدھے راستے پر ہاتھ پکڑ کے چلایا تھا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُنْيَا حَسَنَا دنیا میں عزت دی مقام دیا مرتبہ دیا وَفِي الْآخِرَتِ وَهُوَ مِنَا صَالِحِ اور آخرت میں بھی وہ بڑے عالی مقام ہیں اس تعریف کے بعد سب سے بڑی تعریف اب آ رہی ہے ثُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اے میرے محبوب پھر ہم نے آپ کو بھی حکم دیا کیا اَنِتَوِ مِلَّةَ إِبْرَاہِيمَ حَنِفَةَ آپ بھی اپنے دادا ابراہیم کی پیروی کریں اِتَوِ نُوح نے کہا اِتَوِ مُوسَىٰ نے کہا اِتَوِ عِيسَىٰ نے کہا اِتَوِ سَالِحِ نہیں کہا کتنے انبیاء علم السلام ایک کو چھونا ایک لاکھ چوبیس ہزار تَنِتَوِ مِلَّةَ إِبْرَاہِيمَ حَنِفَةَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ دو دفعہ ہم کو شرق سے پاک قرار دے پہلے بھی لادمی اتنے عالی مقام کہ میرے نبی سے کہا گیا اس کی پیروی کرو ہائے بشر ہے نا یہاں چھوڑ دوں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جی اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑ دیں اس بچے سے ایک بہت بڑا نبی پیدا ہو گیا جو عالم کو روشن کرے ٹھیک وہ ان کے لیے ایک پانی کی تھیلی اور کچھ سطو یہ ان کو دیئے اور واپس چل دیا وہ حیران ہوکے دیکھنے لگی جبریل غائب ہو گئے کہاں جا رہے ہو خاموش جواب بھی نہیں دینا بچہ اٹھایا ہوا ہے یہ رہے ہیں وہ چل رہے ہیں وہ ساتھ چل رہی ہیں ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کدائی تک تین چار میلے کدائی تک وہ اس طرح فریاد کرتے 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 جب پہنچنے کدائی ان کو خیال ہے یہ تو نبی ہے کہیں اللہ کا حکم نہ ہو تو کہنے لگی اللہ امرک کیا یہ اللہ نے کہا ہے سبحانہ ایسے سبحانہ ایسے سبحانہ تو پھر ایک نئی حاجرہ نے جنم لیا ایسے سبحانہ یا یوں روتی جا رہی تھی سسکیں بڑھتی یا کہا ایسے سبحانہ لن یضیحان اللہ آئے 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 کیا حوصلہ ہے کہتے ہیں عورت میں حوصلہ نہیں ہوتا تو بتاؤ کیا حوصلہ ہے عبرہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں پیچھے سارا کے علاوہ ایک اور مدین کی جمعہ تھی وہ بھی تھی اور ایک آباد علاقے میں واپس جا رہے ہیں اور حاجرہ شہزادی ہیں مصر کی اور کدھر جا رہے ہیں میں کبھی چشم تصور میں اما حاجرہ کو دیکھتا ہوں کہ کیسے نہ انہیں بچے کو ہاتھ میں لیا ہوا ہوگا اور وہ عبرہیم کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں گی وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر کے وہ بوجھل ہوگی تو جن بوجھل قدموں سے وہ واپس گئی ہوں گی کیا ہوگا کیا ہوگا کیفیات کی زبان نہیں ہوتی ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں ہاں الفاظ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جی ساڑے واسطہ کام نہیں ساڑی ترجمان نہیں کرتے ہیں کیفیت ایسی چیز ہے ایک ماں ایک معصوم بچہ جوان خامن چھوڑ کے چلا گیا چار میل کالے پہاڑوں میں واپس گئی اور ایک خوفناک وادی کے اندر جا کے بیٹھ گئی جب رات آئی ہوگی تو اس نے اپنے پھن پھیلائے ہوں گے اور صغور فرمائے جب بڑی عمارت بنانی ہونا تو بنیاد گہری کھو دی جاتی اس بچے سے شہنشاہ دنیا پیدا ہونے والے ہیں تاجدار ختم نبوت پیدا ہونے والے ہیں بہت بڑی ہستی آ رہی ہیں تو لہٰذا بنیاد گہری ہے کھو دو کھو دو کھو دو اندھیریں ہمارے بجلی چلی جائے رات کو ہمارے بچے چھوٹے ہماری بچیاں چیخنا شروع کر دیتی بچے رونا شروع کر دیتی اور حاجرہ ایک شہزادی تھی کوئی باندھی نہیں تھی بیٹی تھی بات شرک پھر جب سورج میں نکاب کشائی کی ہوگی ظالمانہ انداز میں آگ برسائی ہوگی اور جلا دینے والی شواؤں سے اسے تڑپایا ہوگا اس سے کوئی درخت بھی نظر نہیں آرہا کہ اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائے ایک کیکر سا تھا ہمارے کے کیکر وہ ہوتے ہیں کہ نہ ان کی چھاؤں ہوتی ہے نہ ان کی کوئی لکڑی ہوتی ہے اور پھر آسمان آگ برسا رہا تھا اور کالے پہاڑ گرم ہو رہے تھے اور دھرتی گرم ہو رہی تھا آپ تو کبھی گرم زمین پہ سوئے نہیں میں نے تو کئی سال رائیمنڈ میں ایسے گزارے لیکن میں تو سیکڑوں لوگوں کے اندر سویا ہوا تھا ہاجرہ کی رات تو تنہا گزری تھی تنہا منظر کشی میں کیسے کروں اور دن میں جب دھوپنے جلایا ہوگا تو کس کیا بے قراری کا منظر ہو گئے اس دنیا کو اللہ نے آئیڈیل ہوم نہیں بنایا لوگوں کا علم غلط ہو گیا وہ اس کو رہنے کی جگہ بنا کے رہ رہے ہیں یہ گزر کا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یہیں تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مارا علم غلط ہوگی یہ گزرگاہ ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے تو کہ حرس و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس کھرے مارا کزاک اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسہ بیل چتر کیا گونی بلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دما اور انگارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا یہ بلاد سلے کا بن جارا یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان خوف ماک کالے پہاڑوں میں سارا کا جگر کیسا تھا مردوں کے جگر کیا چیز ہیں سارا کے جگر کے مقابلے حاجرہ کے جگر کے مقابلے تھے اور مردوں میں کیا دلیری ہے جو حاجرہ میں دلیری ہیں تین دن بعد کھانا پانی ختم ہو گیا آئے آئے اور بچے کی تڑپ اور رونہ اور خریاد اور ماں سے دیکھانا آئے گیا انہیں پتا تھا کوئی کچھ نہیں یہاں بچے کا رونہ دیکھ نہیں سکیں اور صفحہ پہ چڑھ لیں دور دور تک نظر دوڑائی کوئی چھونٹی بھی نظر نہیں ہے پھر بوجھل قدموں سے نیچے اتریں تو نشیب میں بچہ نظر سے غائب ہو گیا تو دوڑ لگا دیں اور دوڑ لگائی جب بچے پہ نظر پڑی تو ایس تو گئی اب یہ وہ ہیں جہاں ہم دوڑ لگاتے ہیں پیئر کنڈیشنڈ ہے اور نیچے سنگ مرمر کا فرش ہے اللہ آل سعود کو جزائے خیر دے حرم کی بڑی خدمت کی انہوں نے اور ہم سے بھاگا نہیں جاتا اور وہ نوکیلے کرم پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی مروہ پچھا تریدردر دیکھ کسی پرندے کے پر کی سرسراہت بھی نہیں تھی پھر وہاں سے نیچے اترے پھر بچے کی نظر پر نظر نہیں پڑی پھر ڈوڑ لگائیں پھر صفحہ پچھڑیں پھر نیچے آئیں پھر وہاں دوڑ لگائیں پھر مروہ پچھڑیں پھر صفحہ پچھڑیں پھر مروہ پچھڑیں اور ساتھ میں چکر پر بے بس ہو کے کھڑی ہو گئیں کہ سانس پھولنے لگا سینہ پھٹنے لگا تو وہ بے بس ہو کے وہاں گر گئیں اور موت کا انتظار کرنے لگیں بچے کے پاس نہیں جانا چاہتیں کہ میں بچے کو مرتا نہیں دیکھ سکتی میرا دم یہاں نکلے گا میں اس کی آنکھیں بند ہونا نہیں دیکھ سکتے تو بے بسی کے ساتھ انہوں نے ایسے حسرت بری نظروں سے ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سدم ہے انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے ایک پتہ نہیں کہاں سے پرانے شیر وارد ہو رہے ہیں آئے ہاں ذرا دوبارہ اس شیر کو فٹ کرو وہاں ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سدم ہے انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی تو انہیں ایسے دیکھا تو وہاں ایک آدمی نظر آیا تو پھر بجتی شمہ بڑک اٹھے اور پھر بچی کھچی طاقت کو جمع کر کے دوڑ لگائی کون ہے میرے بیٹے کے پاس جب دوڑ کے آئیں تو بچے کی ایڑیوں سے چشمہ ہو بل رہا تھا پانی زم 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 ہمارے نبی کہتے تھے اللہ میری ماں کا بھرا کرے زم زم کہہ دیا اگر یہ نہ کہتی تو ایک پورا دریاء بن جاتا ہے تو ایک سال بعد اجازت ملی دیکھنے کی ہمیشہ حضرت حاجرہ اس گھاٹی پر نظر دوڑاتی تھی جہاں سے خامن کو جاتا دیکھا تھا ایسی بے صاف تھا ایک دن وہ نظر بھر گئی خوشی کے آنسوں سے جب عبراہیم کو اونٹ میں پہ اترتے دیکھا گھاٹی سے تو سارے دکھ درد چنے گئے عبراہیم علیہ السلام نے اونٹ میں کو پٹھایا بھاگ کے آئیں تشریف لائیے کہا اترنے کی اجازت نہیں صرف دیکھنے کی آیا بھٹنے کی اجازت نہیں صرف دیکھنے ملنے کی کہنے کی میں شرازی ہوں اللہ کے حکم پر کیا آپ کا مو دھلا دوں سر کے بال دھو دوں یہ پاک پانی اللہ نے ہمیں دیا ہے سر دھلایا مو دھلایا بچے کو گود میں لیا پیار کیا اور واپس نہ آتے تو اچھا تھا کہ زخم بھر چکے تھے ایک درہ پھر کھل گئے پھر اس سے غم رسنے لگا دکھ رسنے لگا پھر جو گھٹی ہوئی آئیں تھیں وہ فریادیں بن گئیں جو خاموش آنسو تھے وہ نوحے بن گئے تو سبر کیا اس کے بعد آئے تو زبا کرنے کے لیے آئے کہ خواب دیکھ رہے ہیں قیمتی چیز قربان کرو اونٹ زبا کی پھر خواب دیکھا گائے زبا کی پھر خواب دیکھا بکریاں زبا کرو پھر اشارہ ہوا بچے کو زبا کرو ایک مہینے کا صفح اس بوڑے باپ نے پچانوے سال کی عمر میں چھرا ہاتھ میں لے کر کس طرح تہہ کیا ہوگا میں پریشان ہو جاتا ہوں آج بڑے عرصے بعد میں تھوڑا اس کے اس کا تصور کر کے میں بیان کر رہا ہوں تو میں خود کام پر ہوں کہ انہوں نے وہ ایک مہینے کا سفر کس طرح تہہ کیا ہوگا کہ بچے کو زبا کرنے جا رہا ہوں بچے کو زبا کرنے جا رہا ہوں بچے کو زبا کرنے جا رہا ہوں اللہ اکبر پہنچے اترے ماں خوش بیٹا خوش اگل دن کا اس کو تیار کرو میں سیر کراتا ہوں منا میں لے گئے پتہ نہیں چاروں طرف پہاڑ سے لیکن منا عرفہ مزدرفہ کو اللہ نے حج کے لئے بنانا تھا ادھر لے گئے شیطان نظر آیا اور یوں اشارہ کیا اتنوں زبا کرنے جا رہے ہی تو انہوں نے کہا بھئے ایک آدمی مجھے ایسے ایسے کر رہا ہے تو بیرحمل علیہ السلام نے اٹھا کے سات کنکر مارے وہ زمین میں دس گیا تھوڑے دور آگے گیا پھر وہ نکلا اور ایسے ایسے کیا پھر اسمیل علیہ السلام نے عرص کیا پھر اس کو کنکر مارے مارے لوگ وہاں جا کے چھتر مار رہے ہوتے ہیں تیسری جگہ بھی ایسے ہوا اب یہ آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کیا کہاں نہیں وہاں سے ایک اب تو پہاڑ ہٹا دی ایک گھاٹی تھی ایک ایسے اس میں باپ بیٹا کھڑے ہوئے میں انہیں سامنے اور باپ کہہ رہا ہے یا ابو نہیں میرے جگر گوشے کو نہیں ہے میرے دل کے ٹکڑے میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں میں تمہیں زبا کر رہا ہوں انی را فی المنام انی اذوہت فنظر ما زاتر سوچ کے بتانا تیری کیا رہا ہے فنظر سوچ کے بتانا تیری کیا رہا ہے میں کہاں سوچنے کی بات ہی نہیں یا ابت فعل یا ابت افعل نہیں یا ابت فعل کہ بابا سوچنے کی تو کوئی بات ہی نہیں جب اللہ نے کہہ دیا کرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آپ دیکھ لیں کہ ادھر آستم گر خنر آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں آپ کرو پھر کہنے کے ہاں ایک بات ہے کہ میری ماں کو بڑا غم ہوگا تو کرتہ اتارا اور اپنے اببا کو دیا کہ یہ کرتہ میری ماں کو آپ دے دیں جب وہ کبھی مجھے یاد کرے گی تو یہ دیکھ لیا کرے گی تسلیح ہو جائے گی اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے تلہو للجبین مجھے الٹا لٹا کے زبا کریں کہیں آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور آپ کا ہاتھ نہ کام جائے بکری کے پاؤں باندھنا بھی مشکل ہوتا ہے زبا کرنے کے لئے تو بیٹے کے پیچھے ہاتھ باندھ راؤ چورانوے پچانوے سال کا بوڑا تو پاؤں باندھ راؤ الٹا لٹا راؤ اگر ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں اٹھایا گردم تاکہ نیچے سے چھوڑی چلے تو گھٹنا رکھا ان کی کمر پر تو ایسے دیکھا آئے 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 باتیں جو زباں پہ آنا سکی آنکھوں نے کہی آنکھوں نے سنے ایسے دیکھا آسمان ہل کے رہے یا اللہ تم اس سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں جگہ گھیر جگہ اس نے بنا لیا یا میرا کوئی امتحان ہے یا اللہ میں تیرا دیا ہوا تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں اس فریاد پر ساتوں آسمان کے فرشتے روئے دو دفعہ روئے ہیں آسمان کے فرشتے ایک یہ اور ایک ہمارے نبی کو طائف میں پتھر پڑے چھوڑی چڑا دے اور عرشوں سے حکم آ گیا نہیں چلنا چھوڑی نرم نہیں ہوئی گردن سخت نہیں ہوئی گردن گردن تھی چھوڑی چھوڑی تھی نہیں چلی نہیں چلی نہیں چلی اٹھے جوش میں وہ جا کے اس کو تیز کیا تیز کر کے اور پکڑا تو اللہ نے کہا جبریل اب پہنچ جنت سے لے چھترہ اور جا کے ڈال دے اور اسماعیل کو کس کا دے وہ تاکھوں کے پٹی تھی تو انہیں جو اللہ اکبر کیا چھوڑی چل گئے تو اسماعیل اللہ علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ جبریل نے کہا واللہ اکبر وللہ الحق یہ عید کی تصویح اور ٹھوڑی کھولی تو سامنے چھترہ بیٹا سامنے جبریل سامنے وَنَا دَيْنَاهُ عَنْ يَا عِبْرَوْهِمْ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا اِنَّا كَرَّا لِكَ مَجْزِ الْمَحْسِنِ تو بیٹا اللہ نے قربان نہیں کرنا مہرہ بیٹے کو اللہ نے ایک سبق دینا تھا کہ اللہ کے سامنے ہر جذبے کو قربان کر دو ہمیں چھوڑی کہاں چلانی ہے جھوٹ پر ظلم پر شرک پر حسد پر غیبت پر بہتان پر بخل پر زنا پر شراب پر لیوات پر چوری پر ڈاکے پر جوے پر ناش گینے پر کبیرہ گناہوں کی فرست پوچھ لو مفتی انسے اور اپنے سالوں کہ اللہ نے ہمیں نہیں کہا بچوں کی گررن پیشہ لاؤ اللہ نے کہا جس سے روک رہا ہوں اس کو زبا کر دو اور جو کہہ رہا ہوں وہ کر لو یہ فلسفہ قربانی ہے ہم جانور زبا کرتے ہوئے اس سوچ کے ساتھ زبا کریں یا اللہ تیری نافرمانی پر شریاں چلاؤں گا جب کبھی خطہ ہو جائے گی توبہ کر لوں گا توبہ پر ہر چیز معاف ہو جاتی ہے بیٹا پاکیزہ زندگی والا ہی اصل انسان ہے ماری نسل بھٹک گئی ہے لڑکے لڑکیوں کی کٹھی تعلیم نے فہاشی کو بہت پرموٹ کیا ہے اور بوائی فرینڈ گرل فرینڈ یہ فلسفہ یورپ سے آیا ہے بے حیاء زندگی بے حیاء تعلق ہم اہل ایمان ہیں مارے سامنے سنت ابراہیم ہے سنت حبیب مصطفیہ اللہ کے واسطے بچو صرف فقہ کے جنگل میں گم نہ ہو جانا حلال حرام حلال حرام جائز نا جائز تو ضرورت کے لئے پڑھو چونکہ اس کے بغیر تو ہمیں حدود کا پتہ نہیں چلے گا لیکن اپنے دلوں کو روشن کرو قرآن سے اپنے دلوں کو روشن کرو حدیث پاک سے اور عوام سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے آپس میں نفرتیں مٹا دو آپ سے یہ کہتا ہوں آپس کی دشمنیاں مٹا دو قتل و غارت سے توبہ کرو صلح کرو چوری ڈاکے سے زنا سے شراب سے چار چیزیں میرے نبی نے کہا ہے کر لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے ایک ہمیشہ سچ بولو ایک کسی کو دھوکہ نہ دو ایک اپنے اخلاق اچھے کرو ایک رزق حلال کمو حرام نہ کمو وعدہ خلافی نہ کرو ہمارے بازار بھرے پڑے ہیں وعدہ خلافی سے جھوٹ سے مرمہ حول ظلم سے پھر ہوا ہے ہماری علمی محفلیں فقہ واریت کے بغث سے متعفن ہو چکی پیٹا امتی بانو میری اولاد میں تمہیں کہتا ہوں امتی بانو میری عمر گزر گئی یہ سبق سناتے ہیں امتی بانو امتی بانو امتی بانو تو قربانی کا فلسفہ ہے ہر نافرمانی پہ چھوڑی چلا کر اللہ کے فرما بغدار بانو یہ ایسے ہی چند باتیں اپنے آپ ذہن میں آتی گئیں اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر لیں اللہ اس کا عجر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسم علیہ السلام کو پہنچا ہے باپ بیٹے نے ایک مثال قائم کی ہے اللہ کے نام پر ہر جذبے غلط جذبے کو قربان کرنا ہے آپ بھی نیت کرو السلام علیہ السلام سلام علیہ السلام پر